اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم ویوز کو ڈسکس کریں گے ویوز جو ہیں آپ کے پاس یہ آپ کے سنٹ ٹیکس کی میٹرک کلاس کی بک میں چپٹر نمبر ٹویل ویو وینڈ ساؤنڈ دیا ہوا ہے اسی طرح سے آپ کو فرسٹر کلاس کے اندر چپٹر نمبر ایٹ ویو وینڈ ساؤنڈ دیا ہوا ہے اور اگر آپ انٹر میں آئیں گے تو انٹر کے اندر آپ کو چپٹر نمبر سکسٹین الیکٹرو میگنیٹک ویوز اینڈ الیکٹرونکس یہ چپٹر دیا ہوا ہے تو کیونکہ ویوز کا ہمارے پاس سنٹ ٹیکس کے اندر یا پنجاب ٹیکس ہو تینوں کلاس کے اندر ذکر ہے پنجاب ٹیکس میں ویوز کا صرف ویوز کا لگ سے ٹاپک دیا ہوا ہے تو اس لیے آپ کو یہ ٹاپک پڑھنا ضروری ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اگر ہمارا انٹری ٹیسٹ بھی آتا ہے تو فسٹر کا جو چپٹر ویوز اینڈ ساؤنڈ ہے اس میں سے زیادہ پرابلمس آتی ہیں اور انٹر کا جو چپٹر الیکٹرو میگنیٹی ویوز اینڈ الیکٹرونکس ہے اس میں سے ہمارے پاس تھیوریٹیکل کوشنز زیادہ بنتے ہیں تو اس لیے میں آپ کو آج بیسک ویوز کا ایک انٹرڈکشن کرواؤں گا اس کے بعد اس کو میں فسٹر کے چپٹر سیریز بھی لے کر چلوں گا اور انٹر کی بھی چپٹر سیریز لے کر چلوں گا جس کے اندر آپ فسٹر کے جو ایم سی کیوز بنتے ہیں یا جو اس کے ٹاپک زیادہ ڈسکس ہوتے ہیں یا جن ٹاپکس میں سٹوڈنٹس کو زیادہ پرابلم ہوتی ہے ان مین ٹاپکس کو ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کور کرنے کی تو ہم دونوں فسٹر اور انٹر دونوں کو پڑھیں گے مگر اس سے پہلے ہم ایک ویوز کا چھوٹا سا بیسک انٹرڈکشن دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے ویو ہوتی کیا چیزیں دیکھیں یہاں پر ویوز میں نے لکھا ہوا ہے کہ ویوز is a carrier of energy ویوز کیا ہے انرجی کی ایک carrier ہے ویوز انرجی کو کیری کرتی ہے ہمیں پتہ ہے کہ انرجی has neither space and weight انرجی کا کوئی بھی space نہیں ہوتا کوئی جگہ نہیں گھرتی اور انرجی کا کوئی وزن نہیں ہوتا تو انرجی ایک جگہ سے دوسری جگہ transfer کیسے کرتی ہے انرجی جو transfer کرتی ہے بیٹا وہ ویوز کے ذریعے سے transfer کرتی ہے اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ انرجی ویوز کے ذریعے کس طرح transfer کر رہی ہے تو اسی طرح سے انرجی کو جو لے کر جاتی ہے وہ ویو لے کر جاتی ہے اور ویو ہمارے پاس بنتی کیسے ہے ویو بنتی ہے due to vibration اگر آپ کسی بھی چیز کو وائبریٹ کریں گے یہاں میں نے لکھا ہوا ہے کسی چیز کو آپ وائبریٹ کریں گے تو وائبریٹ کریں گے تو وائبریٹ کی وجہ سے کیا ہوگا ہمارے پاس انرجی اس کے اندر disturbance ہوگی سب سے پہلے کیا ہوگا disturbance کریں گے آپ کسی یہ مارکر ہے اس کو آپ disturb کریں گے تو disturb کرنے سے کیا ہوگا اس میں وائبریٹ ہوگی اور وائبریٹ کی وجہ سے ایک ویو بنے گی جو کسی نہ کسی انرجی کو transfer کرے گی یہ جو انرجی ہے یہ sound کی انرجی میرے تک transfer کر رہا ہے کیونکہ وائبریٹ کے بعد ایک ویو بنی اس ویو نے کیا کیا sound کی انرجی کو transfer کیا تو یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آئی کہ ویو جو بھی ہو ویو کی types جو بھی ہو اس کا کام ایک ہی ہے انرجی کو transfer کرنا ٹھیک ہے جی تو انرجی کو کیا کرتی ہے ویو transfer کرتی ہے ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ پہ ایک position سے دوسری position پہ اب اگر ہم وائبریٹ کی types کی بات کریں تو یہاں پر آپ کے پاس on the basis of medium اگر میڈیم کی base پہ بات کی جائے تو ویوز کی ہمارے پاس دو types ہیں جن میں ہمارے پاس نمبر one ہے mechanical wave اور نمبر two ہمارے پاس آ جاتی ہے électromagnetic wave mechanical wave وہ ہوتی ہے جس کو میڈیم ریکوائر ہوتا ہے میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے ایسی ویوز کو ہم میکنیکل ویوز کہتے ہیں ٹھیک ہے اور electromagnetic wave کونسی ہوتی ہے جس کو ہمارے پاس کوئی بھی میڈیم کی ضرورت نہیں ہوتی ہم جانتے ہیں کہ کونسی ویوز جس کو میڈیم لے کر جاتا ہے میڈیم کا مطلب کوئی ائر لے کر جا رہی ہے یا کوئی وارٹر لے کر جا رہا ہے کوئی ایسی چیز جو اس کو کیری کر کے لے کر جا رہی ہے ایسی ویوز کو ہم کہتے ہیں کہ ان کو میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے وہ ویوز کون سی ہیں وہ ساؤنڈ کی ویوز ہیں جو آپ کے پاس کیا ہیں ہمارے پاس جن کو میڈیم چاہیے ہوتا ہے اگر ہمارے پاس ائر نہیں ہوگی ہم ویکیوم کے اندر ہوں گے تو ہمارا جو ساؤنڈ ہے وہ ایک پوائنٹ سے دوسری پوائنٹ پہ نہیں پہنچ سکے گا تو ساؤنڈ کو ٹریول کرنے کے لیے میڈیم کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس لیے ایسی ویوز کو مکینیکل ویوز کا جاتا ہے اور جو الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہوتی ہے وہ کہ لائٹ کی ویوز ہیں یا سگنلز وغیرہ ہوتے ہیں تو اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہونے کے لیے کوئی میڈیم کی ضرورت نہیں ہوتی لائٹ ویکیوم کے اندر بھی ہوتی ہے اس کی سب سے بڑی اگزیمپل ہم یہ لیتے ہیں کہ سن لائٹ دیکھیں آٹھ منٹ بیس سیکنڈ میں ہم تک پہنچ جاتی ہے حالانکہ کروڑوں میل کا فاصلہ ہے حالانکہ وہ ویکیوم کے اندر ہے تو ویکیوم والی ویوز جو ہے وہ اتنا فاصلہ سیکنڈ کے اندر کر کے ہم تک پہنچ جاتی ہے اور بغیر کسی میڈیم کے کوئی چیز اس کو لے کر نہیں آتی تو ایسی ویوز کو الیکٹرو میگنیٹک ویوز کہا جاتا ہے اسی طرح سے اگر ہم آندہ بیسیس آف وائبریشن بات کریں کہ وائبریشن کی بیسیس پہ کیا ہے مطلب کون سی ویوز میں کس طرح کی وائبریشن ہوتی ہے دیکھیں ویوز میں ایک جو نمبر ون لکھی ہوئی ہے یہاں پر ٹرانسورس ویوز ٹرانسورس کے اندر وائبریشن کچھ اس طرح سے ہوتی ہے ٹھیک ہے اور لانگیٹیوڈنل میں وائبریشن کچھ اس طرح سے ہوتی ہے یہ جو وائبریشن ہوتی ہے اس کو ہم کرسٹ اور ٹرف کہتے ہیں یہ اوپر والے پوائنٹ کو ہم کرسٹ کہتے ہیں نیچے والے پوائنٹ کو ہم ٹرف کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اسی طرح سے یہاں پر اس پوائنٹ کو ہم کمپریشن کہتے ہیں اس پوائنٹ کو ہم ریئر فیکشن کہتے ہیں تو جو کمپریشن اور ریئر فیکشن بناتے ہوئے آئے ایسی ویوز کو لانگیٹیوڈنل ویوز کہا جاتا ہے اور جو ہمارے پاس کرسٹ اور ٹرف بناتے ہوئے آئے ایسی ویو کو کیا کہا جاتا ہے ٹرانس ورز ویو ہمارے پاس جو الیکٹرو میکنیٹک جتنی ویوز ہوتی ہیں یعنی کہ لائٹ کی سگنلز کی وہ ساری کے ساری ٹرانس ورز ہوتی ہیں اور ایک وارٹر کی ویوز بھی جو ہے وہ ٹرانس ورز ہوتی ہیں باقی جو ہمارے پاس ہمارا جو ساؤنڈ ہے وہ لانگیٹوڈنل طریقے سے ٹریول کرتا ہے اس طرح سے ہمارے پاس کمپریس اور ریئر فیکٹ ہو کر ٹریول کرتا ہے تو یہ ہمارے پاس وائیبریشن کی بیس پر دو برانچز تھی ویوز کی اگر ہم آن دا بیسیز آف انرجی بات کریں تو ہمارے پاس جو آن دا بیسیز آف انرجی ہیں وہ بیٹا ٹریولنگ ویو آ جاتی ہے ٹریولنگ ویو کا مطلب یہ ہے کہ جو انرجی کو ٹریول کرواتی ہے ٹرانسفر کرواتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹھیک ہے اسی ٹریولنگ ویو کو ہم پروگریسی ویو بھی کہتے ہیں ٹریولنگ ویو کو ہم پروگریسی ویو بھی کہتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ لیں میں نے لکھا ٹریولنگ ویو مطلب ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ پہ انرجی ٹرانسفر کرواتی ہے یہ جو بھی ہو چاہے وہ لائٹ کی ہو چاہے وہ ساؤنڈ ہو یا اور کوئی بھی ادھر ویوز ہو انرجی کو بس وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جائے ایسی ویو کو ٹریولنگ ویو کہتے ہیں مینز کے ایک وہ ٹائپ ہے جس کے اندر انرجی ٹرانسفر ہوتی ہے دوسری وہ ٹائپ ہے جس میں انرجی ٹرانسفر نہیں ہوتی وہ اسٹینڈنگ ویو ہے اور اس اسٹینڈنگ ویو کا جو دوسرا نام ہے وہ اسٹیشنری ویو بھی ہوتا ہے اور یہ کہاں ہوتی ہے گٹار وغیرہ کے سٹرنگ کے اندر ہوتی ہے یا ایسی کسی رسی کے اندر جو دونوں سائیڈ سے بندیوی ہو جو کہ نوڈ اور انٹی نوڈ بنا رہی ہو تو اس طرح سے اس نے کیا کیا ہوتا ہے اپنے نوڈ یا انٹی نوڈ کے اوپر انرجی کو جمع کیا ہوتا ہے آگے ٹرانسفر نہیں کرتی ایسی ویو کو ہم کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ہم ایسی ویو کو اسٹینڈنگ یعنی کہ اسٹیشنری ویو اور ٹرائولنگ کسی کہتے ہیں جو کہ صرف ایک ویو ہو یا اگر دونوں ویو ہوں تو سیم ڈائریکشن کے اندر ہوں انرجی کو ٹرانسفر کر رہے ہوں ایک جگہ سے دوسری جگہ اب اگر ہم یہاں پر الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی جسٹ بات کریں تو الیکٹرو میگنیٹک کی فیملی میں نے آپ کو ایک سنٹینس یہاں یاد کروائیے راجہ مہاراجہ ان وار انڈر ایکسٹرا گارڈ مینز کے آر سے ہمارے پاس ریڈیو ویوز آ جاتی ہیں ایم سے ہمارے پاس مایکرو ویوز آ جاتی ہیں ٹھیک ہے آئی سے ہمارے پاس انفراریڈ ویوز آ جاتی ہیں ڈبلیو کو اگر میں وی کنزیڈر کر لوں تو میرے پاس ویزیبل ویوز ہیں اگر یو کو میں یو کی جگہ یہ ہمارے پاس الٹرا والٹ ریز ہے اور ایکس کی جگہ ہمارے پاس ایکس ریز ہیں اور جی کی جگہ ہمارے پاس گاما ریز ہیں یہ وہ ویوز ہیں جو کہ ساری کی ساری الیکٹرو میگنیٹک ہوتی ہیں ان سب کو کوئی بھی میڈیم کی ضرورت نہیں ہوتی اور ان سب کی جو سپیڈ ہوتی ہے وہ ایک جیسی ہوتی ہے جو کہ 3 x 10 8 میٹر پر سیکنڈ جو کہ سپیڈ آف لائٹ کے برابر ہوتی ہے ان کی بیٹا جو سپیڈ ہوتی ہے وہ سپیڈ آف لائٹ کے برابر ہوتی ہے سب کی فریکنسی میں انرجی میں فرق ہوتا ہے یہاں پر اور ویولنس کے اندر ڈیفرنس ہوتا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ڈیفرنس ہوتا ہے دیکھیں ریڈیو ویوز کے اندر ریڈیو ویوز پہلے ہم دیکھتے ہیں یوز کہاں پر ہوتی ہے دیکھیں جتنے بھی ہمارے پر سگنلز ہیں جو موبائل کے سگنل ہیں ٹی وی کے ہیں ان سب سگنلز میں ریڈیو ویوز یوز ہوتی ہیں مایکرو ویو ہمارے پاس وائ فائی میں یوز ہوتی ہیں اسی طرح سے انفراریڈ زمین بھی ہمیں انفراریڈ ویوز یعنی کہ ہیٹ کے طور پر دیتی ہے اور ویسے انفراریڈ جو ہے وہ نائٹ ویزن کیمراز میں یوز ہوتی ہیں جو نائٹ ویژن کیمراز ہوتے ہیں ان کے اندر انفراریڈ یوز ہوتی ہیں ویزیبل جو ویوز ہمارے پاس ہوتی ہیں یہ وہ ویوز ہیں جس کی وجہ سے آپ کو میں نظر آ رہا ہوں یعنی کہ جو چیزوں کو ویزیبل کر دیتی ہے یعنی کہ لائٹ ہمارے پاس کیا ہے یہ ایک ویزیبل ویو ہے اسی طرح سے الٹرا وائلٹ ریز جو کہ ڈیریکلی ہمیں سن سے آ رہی ہوتی ہیں سن ریز ہوتی ہیں یہاں پر وہ دیریکلی وہ ویزیبل ہو کر پہنچتی ہیں مگر سورت سے جو نکلتی ہیں وہ الٹرا والٹ ریز ہوتی ہیں جو کہ ہمارے لیے تھوڑی سی ایفیکٹ کرتی ہیں ہماری باڈی کے اوپر اس وجہ سے ہمیں یہاں پر جو ملتی ہیں وہ ویزیبل ویوز ملتی ہیں ایکس ریز ہوتی ہیں یہ ایکس ری وغیرہ کے اندر ہوتی ہیں ایکس ریز جو ہم کرواتے ہیں ان میں جو ویوز ہوتی ہیں وہ ایکس ریز ہوتی ہیں جو کہ ہمارے گوشت میں سے پاس ہو جاتی ہیں ہڈیوں میں سے پاس نہیں ہوتی جس کی مدد سے ہمیں پروپر ایکس رے نظر آتا ہے اور گاما ریز جو ہے یہ نیوکلئر جو ہمارے پاس نیوکلئر فیجن ہوتی ہے اس کے اندر ہمارے پاس جو ہوتی ہے وہ گاما ریز یوز ہوتی ہیں اب ان کی انرجی کی اگر بات کریں تو میں یہاں پر آپ کو ایک چارڈ دکھا بھی رہا ہوں مگر ان سیمپل یہاں پر آپ کے پاس سب سے کم انرجی اور سب سے کم فریکنسی سب سے کم انرجی اور سب سے کم فریکنسی ان کے پاس ہوتی ہے یعنی کہ ریڈیو کے پاس اور سب سے زیادہ انرجی سب سے زیادہ فریکنسی وہ گاما ریز کے پاس ہوتی ہے سب سے زیادہ انرجی سب سے زیادہ فریکنسی اور ہم جانتے ہیں کہ فریکنسی انورسلی پروپورشنل ہے ویولیند کے تو یہاں پر ایم سی کیوز میں بھی یہ بات پوچھی جاتی ہے سب سے کم جو ویولیند لیس جو سب سے گریٹر ویولینٹ ہوگی وہ اس کی ہوگی کیونکہ اس کی فریکنسی سب سے کم ہے تو جس کی فریکنسی کم ہوگی اس کی ویولینٹ سب سے زیادہ ہوگی اس کی کیونکہ فریکنسی سب سے زیادہ ہے تو اس وجہ سے اس کی جو ویولینٹ ہے وہ سب سے کم ہوگی آئی ہوپ آپ کو یہ بیسک انٹرڈکشن سمجھایا ہوگا باقی ہم اس کو اس چیپٹر کے اندر ویوز کے تھیوریٹیکل ایم سی کیوز میں نے آپ کو کہا کہ کیسے بنتے ہیں یا پرابلم سے ریلیٹڈ ایم سی کیوز کیسے بنتے ہیں اس کو ہم فردر چیپٹر کے اندر ڈسکس کریں گے آپ کنیکٹیڈ رہیے گا آپ کا بہت شکریہ ہے تھانکیو سو مچ اللہ حافظ